ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہری نئے معاملے سامنے آئی ہیں سنکرمیت لوگوں کی سواسطہ میں بھاگ ٹریول ہسٹری جانچ کر رہا ہے اور وہیں کورونا کے قرن ساٹھ سال کے ایک بزرگ کی کرنال میں موت ہو گئی اس کے ساتھ کرنال زلے میں کورونا سے ہوئی موت کا آکڑا پچیس ہو گیا ہے جو ابھی تک لسٹ ہارٹی پی سی آئی ہیں اس میں ایٹی فور نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور کل شام تک ہمارے پاس 632 جو ایکٹیو کیسیز پہ ہمارا سیونٹی ٹو پرسنٹ کے آس پاس ہمارا ریکاوری ریٹ سال رہا ہے کرنال زلے میں یکتی کی ڈیٹھ ہوئی ہے جو کی ایک ٹی بی کے پیشنٹ بھی تھے ٹی بی کی میڈیسن لے رہے تھے اور جس دی کو صبح ہی کلپنا چاولہ میں ایڈمیٹ ہوئے تھے اور کافی زیادہ ڈیٹ لیسنس اور اس آتھ ایڈمیٹ ہوئے تھے آکسیزن لیول بہت کام تھا تو وہاں پہ ان کی بیس پوسیبل ٹھیٹمنٹ کری گئی اور آنپورچنٹی رات کو ان کی جاتھ ہو گئی تو وہیں پردیش میں کورونا کا آنکھڑا دن پردی دن بڑھتا ہی رہا ہے اسے بیچ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ایک ٹی گھر سے باہر نکل رہے ہیں ماسک ضرور لگا کر جائیں کیونکہ ماسک لگانا فیلحالہ نوارے کر دیا گیا ہے جاکھل منڈی کی اگر بات کریں تو یہاں ایکسس بینک کے پانچ کرمچاری کورونا پوزیٹوی پائے گئی ہیں ریپورٹ آنے پر سواستہ بی بھاگ نے بینک کو تیس اگست تک بند رکھنے کا عدیش دیا اور وہیں شاکہ پربندک کی اور سے بینک کے باہر نوٹس چسپا کر دیا گیا ہے جاکھل سواستہ کے اندر پربھاری ڈاکٹر راجیش کرانتی نے بتائی کہ ایکسس بینک کے سب ہی کرمیوں کا کرونا ٹیسٹ لیا تھا جس میں سے پانچ کرمیوں کی ریپورٹ کورونا پوزیٹوی سواستہ بی بھاگ نے جاکھل ایکسس پربھاری کو پتر بھیج کر بینک کو تیس اگست تک بند کرنے کے آدھے شجارے کیے ہیں تو وہیں پردیش میں جس طرح سے کورونا کا کہر بڑھتا جارہا اسی طرح سے کورونا سے جو ریکاور ہوئے ہیں ریکاوری ریٹ فیلہ سامانے سے بہتر مانا جائے کئی ایسے زلے ہیں جہاں کا ریکاوری ریٹ بہت زیادہ بہتر مانا جائے لیکن کئی ایسے زلے ہیں جہاں کا ریکاوری ریٹ ابھی تک نیچلے ستر پر ہی ہے اسی بیچ ٹوہانہ میں کرونا وائرس کے چلتے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے سواستہ ویبھاگ کی ٹیم نے آگامی کاربائی کرتے ہوئے شووں کے انتیم سنسکار کروائے ماملے کی جانکاری ناغری کسپتال کے سیمو ڈاکٹر ہربینڈر ساگو نے دی ہے اور سیمو نے بتائے کہ ڈاکٹر آجیش ککڑ جو کچھ دنوں پہلے میدانتہ آسپٹل میں بھرتی ہوئے تھے ان کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آنے کے بعد بہاں کا علاج چل رہا تھا علاج کے دوران ان کی موت ہوئی ہے ڈاکٹر ساگو نے بتائے کہ دوسرا ماملہ بھاٹیا نگر کا ہے جہاں ایک مہلا کے سنکرمت ہونے کے بعد اس کی موت ہو گئی سیمو کو کہنا ہے کہ سواستہ ویبھاگ کی ٹیم کی اور سے لگاتار دونوں کالونیوں کا سروے کروائے جائے گا اور جو بھی لوگ ان کے سمپرک میائی ہون کی سیمپلنگ بھی کی جائے گی ڈاکٹر سیمپلنگ بھی کی تو وہیں پردیش کے تباہ مزلے کورونا کے کہر سے لگاتار جوچ رہیں اسی بچ آپ کو سونی پت کے آکڑوں سے مخاطف کرا دے سونی پت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیرانویں نئے کورونا پوزیٹیو ماملے سامنے آئے جس کے بعد سونی پت میں کورونا سنکرمت مریضوں کا آکڑہ تین ہزار نو سو ستاون ہو گیا ہے نئے کیس سامنے آنے کے بعد سونی پت سواستہ ویبھاگ نے سب ہی مریضوں کی ٹریول ہسٹری جاچنی شروع کرتی ہے سونی پت میں کوویڈ نائنٹین سے جانگبانے والے مریضوں کی سکیہ چالیس ہو گئی اور ملی جانکاری کے نصارہ دیکھتر ماملے گرامن اکشیت رسے ہیں ماتا بیٹا اپنی سنتان کا پالن پوشن کرتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے میں ان کی سیوہ کر سکیں ان کی آوشکتہ پڑھنے پر ماتا اپنے بیٹے بیٹیوں سے ساہتہ لے سکے لیکن گوہانا کے برودہ تھانا کے انترگت آنے والے برودہ گاؤں میں ایک پچھتر سال کی مہیلہ اپنے بہو اور بیٹے سے اس قدر پریشان ہے کہ اسے پولیس کے پاس ساہتہ کے لیے جانا پڑا آپ کو بتا دے کہ مہیلہ کا بیٹا اسے پلوٹ اپنے نام کرانے کے لیے پریشان کرتا ہے مہیلہ کے احسانہ کرنے پر ہر دن اس کے ساتھ مار پیچ کی جاتی ہے مہیلہ کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے آٹھ سال سے پرتارنا چھیل رہی ہے بزرگ مہیلہ کے ساتھ آٹھ سال سے اس کی بہو اور بیٹا لگاتار مار پیچ کر رہی ہیں اور بدحالی کا جیون جینے کے لیے مجبور بھی کر رہی ہیں پریشان بزرگ مہیلہ کو جب کہیں بھی انصاف نہیں ملا تو بزرگ مہیلہ روتی بھی لگتی ہوئی سونیپت کی ڈی ایس پی سے ملاقات کرنے پہنچی ڈی ایس پی صاحب نے موقع پر فون کر کے تھانا پربھاری کو ترنت پربھاؤ سے کاروائی کرنے کے آدیش دیئے کتاب وہ ہے بزرگ ہے پریوار میں پریواریک باتوں کے کارنے ہی یہ پریشان ہوئی تھی اس لیے ہو گئی تھی دونوں پکسوں کو بٹھایا گیا پریواریک ماملہ ہے دونوں سمجھا دیئے گئے ہیں پردیش میں بدماش اس طرح سے بے خوف نظر آ رہے ہیں کہ وہ دن دہارے کسی بھی واردات کو انجام دے کر بے خوفی فرار ہو جاتے ہیں ایسا ہی ماملہ فتحبات سے سامنے آیا جہاں گاؤں لہریہ میں دکان کے باہر سو رہے 62 سال کے وقتی کی بدماشوں نے چاکو مار کر ہتیا کر دی ہتیا کے بعد بدماش موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا کی سوچنا صبح پریجنوں کو ملی جب وہ اپنے گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ چار پائی سے کھو نکل رہا تھا گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی گاؤں کے لوگیں گھٹھا ہو گئے اور پولیس کو سوچنا دی ہتیا کا کاران دکان کے اندر چوری کرنا ہی مانا جا رہا ہے پولیس کے مطابق دکان کا تالہ توڑنے کی کوشش کی گئی جب بزرگ نے اس کا ویروت کیا تو بدماشوں نے اس کی ہتیا کر دی فتحبات کے ڈی ایس پی جیپ سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے ہتیا اور چوری کا ماملہ درش کیا ہے اندیشہ ہے کہ چوری کے پریاس کو لے کر یہ ہتیا کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ آروپیوں کو جلدی گرفتار کیا جائے گا سیوہ سرکشا سہیوگ یہ نیارا پولیس ویبھا کی اور سے دیا جاتا ہے پردیش میں کئی ایسے خبریں سامنے آتی ہیں جس میں اس ویبھا کی اور سے سیوہ کے ادھارن بھی ملتے ہیں سرکشا کے ادھارن بھی ملتے ہیں لیکن کئی بار سہیوگ کے ادھارن نہیں مل پاتے پتہ بات کے گاؤں رامسرہ میں ایک یوہ کے آتما ہتیا ماملے میں پولیس کی اور سے کاروائی نہ کیے جانے سے غصائے گرامڑوں نے لوگوں سے چوالے پہنچ کر پولیس پرشاسن کے خلاف جمکر نارے بازی کی اور ان گرامڑوں کا کہنا کی پولیس نے گاؤں کے یوہ کرشن کمار کی آتما ہتیا کے ماملے میں آروپیوں کے ساتھ ملی بھگت کر لی اور کاروائی نہیں کر رہی ہے جس کے چلتے وہ اچھا دیکاریوں سے ملنے کے لیے پہنچے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے مرتق کے پریجن سبحاش نے بتائے کی بیتی بار آگست کو کرشن کمار نے فاسی لگا کر آتما ہتیا کر لی تھی کرشن کا ایک یوہتی کے ساتھ پریم پرسنگ تھا یوہتی کے پریجنوں کی اور سے خود اور پولیس کے مادھیم سے کرشن کو پرطاریت کیا جا رہا تھا سائیبر سٹی گرگرام یو تو کہنے کو پردیش کا ایک ایسا اکشیتر ہے جو لگاتار چکا چوند کے لیے جانا جاتا ہے جہاں لگاتار یہ سرکھیاں بنی رہتی ہیں یہ ملینیم سٹی ہے بڑے بڑے ادھیوگ ہیں یہاں پر لیکن یہ اکشیتر اپنی بدحالی سے باہر نہیں نکل پایا ہے گرگرام میں صفائی کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں باوجود اس کے شہر باسیوں کی اوبر فلو کی سمسیہ ختمن ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے گرگرام کی وارڈ نمبر 25 کے حالات کچھ یہی بیعا کر رہے ہیں یہاں کے لوگ سیورز گندے پانی کے بیچ رہنے کو مجبور ہیں لوگوں کا کہنا کی کئی بار شکایت کے باوجود یہاں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی دنوں سے چل رہا ہے بھائی دنوں سے گھروں میں بھر کے کھیتوں میں نکل جاتا ہے کس سیز کا پانی ہے یہ سیوروں کا پانی آ رہا ہے اور نگر نگم میں بھی کمپلینٹ کر رکھتی ہے آتے ہیں خبروں کیوں پردیش میں لگاتار کئی سمسہیں ہیں جو گہرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب سے بڑی سمسہ فی الحال پانی کے سمسہ ہے سیور لائن کے سمسہ بھی آڑے آ رہی ہے بجلی کٹوٹی کے سمسہ بھی سامنے آ رہی ہے اسی بیچ نارنال اوپمنڈل کے گاؤں نصیب پور سے برشتہ چار کا معاملہ سامنے آئے یہاں کاغجوں میں تو سیور لائن ڈلی ہوئی ہے لیکن حقیقت کچھ ہو رہی ہے اس بات کا خلاصہ اس وقت ہوا جب رہواسیوں نے بتائی کہ یہاں سیور لائن نہیں ڈلی ہوئی ہے جبکہ سیور کے بل لوگوں کے گھر بھیج دیے گئے ماملہ رامنگر کولونی کا ہے کولونی واسیوں کا روپ ہے کہ پرشاسن نے انہیں پانی کنیکشن بھی کٹنے کی دھمکی دیتے ہوئے سیور کے بل بھروا لیے اور جب اس معاملے کو لے کر جنسوا سوے بھاگ کے کارے کاریا بھیاندہ سے بات کی گئی تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ بولنے سے منع کر دیا ہم موجود ہیں نصیب پور کی رامنگر کولونی گلی نمبر ایک میں جہاں کولونی واسیوں کی شکایت ہے کہ ان کے یہاں پر سیور لائن ڈل چکی ہے بل آ چکے ہیں بل بھرے جا چکے ہیں لیکن گراؤنڈ ریپورٹ کی جانکاری کرنے ہم یہ آئے ہیں کیونکہ یہ شکایت جو کولونی واسیوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے گراؤنڈ پر کوئی سیور لائن نہیں ہے اور ان کے پاس جو ہے سیور کے بل تک آ چکے ہیں اور جو ہے یہاں پر بل یہ لوگ بھر چکے ہیں یہاں پر جو کولونی واسی ہیں ان سے ہی ہم بات چیت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے کی کیا جو ہے ان کی سمسیہ ہے اور کس پرکار جو ہے یہ لوگ دفتروں کے چکر لگاتا لگا چکے شکایتیں کر چکے اور کہاں کہاں یہ شکایتیں کر چکے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ ہی کا نام جاننا چاہوں گا میرا نام وریندر سینی اور میں جانا یہاں پہ رہا ہوں اور میں سی ایم وینڈو ڈی سی اوفیس ڈی سی گریوینسیز جی پی دلال منتری جی کو سب کے پاس جا جا کے سی ایم وینڈو پہ سب کے پاس شکایت کر چکا لیکن آج تک انہوں نے میری کہیں نہیں سنوائی ہوئی ہر بار یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی فند آئے گا ہم آپ کی دور کرتے گے لیکن پتہ نہیں فند آئے گا کہاں سے جب منتری جی دو دیسمبر سترہ کو یہاں پہ پتھر رکھ گئے تھے اوڈھگاٹن کر گئے تھے سیورج کا تو یہ سیورج گیا تو گیا کہاں ہمیں یہ بتایا جائے چلیے اور بھی یہاں پہ جو موجود ہے کیونکہ ایک نئی کارپوری کلونی کی جو یہ سمجھے سر آپ کا نام بابولال سونی بابولال جی کیا سمجھے ہیں جو آپ لوگوں کو یہاں پر مکھے سمجھے ہیں ہمارے سب سے بڑی پانی کی ایسے مسیہ روڈ میں پانی بھرا رہا تھا نیٹان نہیں سکتے سیورج لائن پوچھلیں ہیں سیورج لائن کی بات کی جائے تو سیورج لائن کا پتھر جو ہے جو پور میں اپنے جنسواست منتری ہوتے تھے انکر بھار لڑا ہے یہاں ٹرام نہیں ہوا سیورج لائن جیسا کی کلونی واسیوں نے اپنی سمجھے بتائی سمجھے میں انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جو ہے سیورج لائن جو ابھی تک نہیں ڈلی ہے پانی کی لائن اور سیورج لائن ساتھ ڈلنے تھی لیکن سیورج کے بل پھر بھی نے دیے جا رہے ہیں ہر مہینے کے انوصار اور بھروائے بھی جا رہے ہیں بھروانے کے ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پانی کا بل اور یہ سیورج لائن نہیں بڑیں گے تو آپ کا پانی کا کنیکشن بھی کار دیا جائے گا نارنول سے کیمرہ پرسن پر بین لکھیرا کے ساتھ منوج گو سوامی گنیش اتصو کا آج پانچوہ دن ہے اور بھکت لگاتار گنپتی بھگوان کے پوجا کرتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ پوجا انت چطور درشی تک یعنی کے لگاتار دس دن تک چلتی ہے گنیش اتصوہ تھی سے لے کر یہ پرارمبہ ہوتی ہے اس موقع پر فرید آباد میں اپنے نباس پر پورو دھوگ منتری وی پلگویل نے اپنے پریبار کے ساتھ گنپتی بھگوان کی پوجا ارچنا کی آپ کو مدادے پورو پورو دھوگ منتری وی پلگویل کی نباس پر پانچ دنوں کے لئے گنپتی کی ستھاپنا کی گئی تھی جس کے بعد آج دھوما دھام کے ساتھ گنپتی کا بسرجن کیا گیا اس موقع پر پورو دھوک منتری وی پلگویل نے کہا کہ کامنا کے ساتھ گنپتی کا بسرجن کیا گیا ہے کی اگلی بار گنیش دھوم دھام سے آئیں گے اور فرید آباد کی جنتہ ان کا آشیرواد لے پائیں گے اور اس کامنا کے ساتھ ہم نے گنپتی جی کو وسرجت کیا کہ اگلی بار بڑے دھوم دھام سے فریدہ باد کے اندر آئیں گے اور سبھی لوگ فریدہ باد کے ان کا آشیر بات لے پائیں گے اور اس کووڈ جیسی ہماری سے وشف کو اور فریدہ باد کو نجات دلانے کا کام بھگوان کریں گے اس طریقے کی کام نہ ہم نے اور پورے فریدہ باد کے لوگوں نے گنپتی جیسے پاس دن تک سر کے کارکرم چراہ سوشل دسٹنسیگ پوری طرقے سے پالنا کی بھی کافی لوگوں نے درسن کی ہے سرانہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھے میں کہہ رہا ہوں لوگوں نے بہت زیادہ ساتھ دیا بڑے طریقے سے سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ صبح شام میں ٹائم کے انسار آ کر انہوں نے بابا کا آشیر باد لیا اور بابا کے بھجنوں کو سننے کا کام کیا تو میں ان سبھی لوگوں کو بہت بہت دھنیوا دیتا ہوں اور سبھی سے بابا سے سبھی کی اور سے پراتنہ کرتا ہوں کہ اس کووڈ جیسی مہاماری سے فریدہ باد کو زیادہ دلائیں اور فریدہ باد جس طریقے سے آج ڈیولیمنٹ کی باد جو ہو رہا ہے اس میں دن دوگنی راج چوگنی ترقی کریں اور فریدہ باد کے لوگوں کو اپنا آشیر باد دے کر انہیں لابانویت کریں گا کل بھگوان سے سپیشل آدتی کر کے مانے مکہ منتری جی اور میرے بڑے بھائی جیتری طلال جی ملچن شرما جی ان سبھی کے لیے اور جتنے بھی ہمارے بدھائک ساتھی آج کرونا سے گرست ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں سب سے ان کی منگل کامنا کی ہم نے بھگوان سے پراتھنا کیے اور مجھے بشوا سے جلدی مکہ منتری جی اور کیبنیٹ کے سبھی صدق سے اور زیادہ صدق سے جلدی ٹھیک ہوں گے اور لوگوں کی بھلائی کے کارے میں اور زیادہ پردیش میں بدماش اتنے بے خوف ہیں کہ وہ کسی بھی بارداد کو دن دہاڑے انجام دے کر فرار ہو جاتے ہیں کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ تصویری دیکھ کے آپ بھی کہیں گے پردیش میں کانون ویوستہ کا کیا حال ہے کانون ویوستہ کس طرح سے بادہ حال نظر آ رہی ہے دیکھیں ذرا کہیں ہتیا کہیں لوٹ کہیں درندوں نے لوٹی بچی کی اسمت پردیش میں کانون ویوستہ بے حال اپراد کے بڑھتے ماملے پوچھیں سوال پردیش میں اپرادی نرنکش ہو گئے ہیں پردیش میں پرشاشن پیرلائز سا دکھ رہا ہے پولس والے نجانے کہاں ہیں نجانے قانون کا خوف کیوں ختم ہوتا سا دکھ رہا ہے آخر وردی والے کیوں اپرادیوں کے سامنے بونے ثابت ہو رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی گھٹناوں سے یہ بڑے سوال اٹھتے ہیں جگہ پلول دس سال کی معصوم کی ہتیا ہتیا سے پہلے ہوا دشکرم بچی کی آنکھیں نکال لی گئیں موک بادر تھی بچی پولس پر بڑا آروب کون بار سے لاپتا تھی بچی پولس نے نہیں لکھی تھی شکایت پریوار والوں کو تھانے سے بھگا دیا گیا بی جے پی ویدائیت جگدیش نائر کے گاؤں پیگ لطو نیراسی چوکک اکشا کی اس چھاکفرہ کے ساتھ جو ہوا اور پولس پر جس طرح کے گمپیر آروب لگ رہے ہیں اس کے بعد پرشاشن کو سوچنا ہی ہوگا کہ ایسے پولس والوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کانون ویوستہ کا حال پلول میں ہی لچر نہیں ہے سونی پت میں بھی کم و بیش حال ایسا ہی ہے جگہ سونی پت تاریخ 20 اگست یوک یوٹی کی ہتیا جوہانہ گاؤں میں ہوا قتل سیم ویواہ کی دی سزا لڑکی کے گھر والوں پر ہتیا کا آروب دوست نہیں کیا دوست کا قتل شراب کے نشے میں کی ہتیا سونی پت کے ناتوپور انڈسٹریل ایریا کا ماملہ لاٹی ڈنڈوں سے پیٹ کر کیا خطل فتح آباد میں بھی اپراد ہی بے خوف سے دکھ رہے ہیں جگہ، گھونہ، فتح آباد چاکو مار کر ایک ویکتی کی ہتیا اپنی دکان کے باہر سویا تھا آدمی لیوٹ پاٹ کی کوشش کا آروب ادھر رہتک سے بھی قانون ویورسہ پر سوال اٹھانے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جگہ، رہتک، سب زمنڈی میں چلی گولی ایک ویکتی کو لگی گولی گولی چلانے کے بعد ہملہ ور فرار موٹر سائیکل پر سوار تھا ہملہ ور پانی پت میں بھی بدماشوں کا قدر بڑھ گیا ہے جگہ، پانی پت، نیرج باوانہ گینگ کی دھمکی کون پر دس لاکھ کی مانگی رنگداری رنگداری نہیں دینے پر گولی مار دینے کی دھمکی گر سرنائی کے یوگک کو ملی دھمکی سائیبر سٹی گروگرام میں بھی ایک کے بعد ایک گھٹناے رکنے کا نام نہیں لے رہی جگہ، گروگرام، تین یوگکوں کی ہتیا دندھارے گولیوں سے پھون دیا گیا سیکٹر نو اور بسائی میں مرڈر جھجر سے بھی قانون کو جھک جھوڑتی گھٹناے سامنے آئیں جگہ، جھجر، سرہیتی نیوازی یوگک کی ہتیا چاکو سے گوٹ کر ہتیا دادرپور روڈ ست ایک دھابے پر ملی لاش سرہیتی روڈ پر گاڑی چھیننے کا بھی ماملہ چاکو مار کر چھینی گئی گاڑی ان تمام گھٹناوں کے بعد سوال بہت سے ہیں لیکن ان تمام سوالوں میں سب سے بڑا سوال تو بس یہی کہ پولیس کہاں ہیں کہاں ہے قانون کا خوف اور اس تیزی سے بڑھ رہی اپرادی گھٹناوں کا ذمہ دار کون ہے یورو ریپورٹ، ہریانہ نیوز بولیٹن میں فیلال کے لیے اتنا ہی بنے رہیے ہریانہ نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی